جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں جی آج آپ کا سیکنڈ لیکچر آباؤٹ پولیٹیکل میپ آف ایشا ہے ایشیا کے اندر جتنے بھی کنٹری ہیں جو ساورن کنٹری ہیں اور یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ریکنائز کنٹری ہیں ان کی بات کریں گے اور اس کے بعد لینڈ لوگ کنٹری ایشیا کے ان کی بات کریں گے ایشیا کے اندر ٹرانس کانٹینینٹل کنٹری ہیں ان کی بات کریں گے جو کنٹری دو کانٹینینٹ کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانس کانٹینینٹل کنٹری کہتے ہیں تو ان ٹرانس کانٹینینٹل کنٹریز کو دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے ہیں اور پھر ایشیا کے بارڈر جو ہیں وہ کن کنٹریز کے ساتھ ملتے ہیں یعنی کہ ایک پولیٹیکالی اوبرویو ہم لینے کی کوشش کریں گے آج کے لیکچر کے اندر تو شروع کرتے ہیں جی آج کے اپنے لیکچر کو ملتے ہیں جی آج کے لیکن ملتے ہیں جی آج کے لیکن ملتے ہیں جی آج کے لیکن ایشیا کا رافلی ڈرائنگ ہے یہ ایشیا کے اندر اگر ہم لوگ بات کریں تو 48 کنٹریز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے میمبر ہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے میمبر ہیں اور ایک ایشیا کے اندر اور وہ ہے پلسٹائن پلسٹین جو ہے وہ میمبر نہیں ہے ابزرور ہے ابزرور وہ ہوتا ہے جس نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی آرگنیزیشن کا میمبر بننا ہے اور ابزرور کی سیٹ جو ہے وہ پرمنٹ نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے جو آپ کہلیں کہ سمیٹ ہوتے ہیں یا جو اس کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے لیکن اس کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں ہوتا کہ فار ایمپل کوئی بھی جنرل اسمبلی کے اندر ریدولیشن آئے گی تو اس ریدولیشن کے اوپر جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا جائے گا ابزرور سٹیٹ کو کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے باقی جو سوورن سٹیٹ ہیں جن کی سیٹس ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں دو ابزرور ہیں ایک فلسطین ہیں اور ایک ہولی سی ہے جس کو آپ ویٹیکن سیٹی کہتے ہیں اور اس کو ہم لوگ یورپ کے اندر پڑیں گے ایشیا کے بارڈرز کی بات کریں تو ایشیا کے ایسٹ والی سائیڈ پہ پیسے سے کوشن آتا ہے ساؤت والی سائیڈ پہ انڈیا نوشن آتا ہے ویسٹ والی سائیڈ پہ ریڈ سی آتا ہے افریقہ کنٹری آتا ہے ایک اور سی آتا ہے جس کا نام ہے میڈیٹرینیم ایک اور سی آتا ہے جس کا نام ہے بلیک سی اور نورت کے اندر آتا ہے آرٹی کوشن یہ ایشیا کے بارڈر ہیں اور ایشیا کو جیوگرافیکلی سکس ریجن کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نورت ایشیا سینٹرل ایشیا west ایشیا south ایشیا east ایشیا اور south east ایشیا یہ جس جیوگرافیکلی ریجن ہیں جو جن کے اندر ایشیا کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ہم جو ہیں وہ انیس اسی سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ آج دیکھیں گے کہ نورت ایشیا میں کنٹری کون سا ہے کون کون سے ہیں سینٹرل ایشیا میں کون سے کنٹری ہیں west ایشیا میں کون سے کنٹری ہیں south ایشیا میں کون سے کنٹری ہیں east ایشیا میں کون سے کنٹری ہیں اور south east ایشیا میں کون سے کنٹری ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بچے north ایشیا نورت ایشیا کی بات کی جائے تو نورت ایشیا کے اندر صرف ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے ریشیا اور ریشیا ایک ٹرانس کانٹینینٹل کنٹری ہے جو کہ دو کانٹینینٹ کے اندر پایا جاتا ہے ایشیا کے اندر سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ہے اور ٹوئنٹی تھری پرسنٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے ایشیا اور یورپ کے درمیان میں جو ریشیا کے اندر باؤنڈری ہے وہ ایک نیچرل ماؤنٹین رینج ہے اور اس ماؤنٹین رینج کا نام ہے یورال یہ ماؤنٹین رینج جو ہے وہ ایک نیچرل بارڈر ہے بیٹوین ایشیا اور یورپ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے اندر آئے تو سینٹرل ایشیا کے اندر فائیو کنٹری ہیں سینٹرل ایشیا کے اندر ہے سینٹرل ایشیا کے اندر ہے ان появ ان پھائیو کنٹریز کو سینٹرل ایشیا کے اندر کنٹریز کو اندر ماؤنaken اور یورپ کے اندرہ ہیں اس پھائیو کنٹریز کو سینٹرل ایشیا کے اندر آئے تو اندر ہیسے کو ایک نیچرل ب刃 سینٹرل ایشیا کے اندر فائیو کرنا سینٹرل ایشیا کے اندر ہے مطلب کذاکستان ہوتا ہے ایک پرشن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے لینڈ آف تو سب سے بڑا جو کنٹری ہے وہ ہے کذاکستان اب یہاں پہ میں ان کی ترتیب لکھنے لگا ہوں دو تین چار اور پانچ ان کے نام ادھر لکھتے ہیں جی سینٹرل ایشیا کے اندر کذاکستان کے بعد آئے گا ترکمانستان ترکمانستان کے بعد آئے گا بچے نمبر تھرڈ کے اوپر ازبیکستان ازبیکستان کے نمبر فور پہ آئے گا تاجکستان نمبر فائیو پہ آئے گا کرگستان یہ فائیو ستان کنٹری سینٹرل ایشیاں کنٹری کہلاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ پہلے یو ایس ایس آر کا پارٹ تھے اور پھر آفٹر یو ایس ایس آر دیس انٹیگریشن جو ہے اس کی دیس انٹیگریشن کے بعد یہ کنٹری ان کنٹریز نے انڈیپینڈنس حاصل کیا ابھی ہم لوگ صرف اور صرف ان کے میپ کے اوپر لوکیشن اور ان کے کیپیٹال کو دیکھ لے ہیں پولیٹیکل ہی ان کا چیک کریں گے پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو جیوگراثی کے حساب سے دیکھیں گے اور پھر پارٹ کریں گے ساری چیزوں کے نورت ایشیا کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ویسٹ ایشیا کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے سینٹرل ایشیا کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ریجن ہیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اوورویو لیں گے کیپیٹال اور لوکیشن جو ہے وہ ان کی کہاں پہ ہے ان فائیو کنٹری ریشیا ہے پہلے ریشیا کا کیپیٹال دیکھ لیتے ہیں جی ریشیا کا کیپیٹال جو ہے وہ یورپ والے پارٹ میں ہے موسکو قضاکستان کا کیپیٹال ہے نور سلطان ترکمانستان کا کیپیٹال ہے آشقاباد اس بیکستان کا کیپیٹال ہے تاشکان تاجکستان کا کیپیٹال ہے دوشمبے اور کرگستان کا کیپیٹال ہے بشکک یہ فائیو ستان کنٹری ہیں جی اس کا اولڈ کیپیٹال جو ہے وہ آستانہ تھا جس کا نام چینج کر کے تو انہوں نے نور سلطان رکھا ہے یہ والی وارٹر باڈی جو ہے وہ کیسپین سی ہے ایک اور چھوٹا سا سی اوز بیکستان اور قضاکستان کے درمیان میں جس کو آل سی کہتے ہیں یہ جیوگرافی میں پڑیں گے انشاءاللہ اب آتے ہیں جی ویسٹ ایشیا کے اندر ویسٹ ایشیا کے اندر دیکھتے ہیں جی کون کون سے کنٹریز ہیں جی ویسٹ ایشیا کے اندر جی ویسٹ ایشیا کے اندر جی ویسٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑا کنٹری جو ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ویسٹ ایشیا میں کنٹری ہے جی ترکی اب ان کے نمبر لکھتے ہیں ہم لوگ فائیو تک چلے گئے تھے سکس سیون ایٹ نائن ٹین یہ ایلیون یہ ٹویلو یہ تھرٹین اور یہ فورٹین کیونکہ سپیس کام ہے تو سپیس کام کی وجہ سے لکھیں گے ہم لوگ فورٹین ہے یہ آگیا ففٹین یہ آگیا سکسٹین یہ آگیا سیونٹین سپیس کام ہونے کی وجہ سے ہم ان کو سائیڈ پہ لکھیں گے پیسٹ ایشیا نمبر ایک پہ سوری فور تک تھے یہ نمبر فائیو نمبر سیکس نمبر سیون نمبر ایٹ نمبر نائن سیکس سیون ایٹ نائن اب ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں فائیو نمبر پہ ہے جی سیریہ کیپٹل ان کے بعد میں دیکھتے ہیں سیریہ جس کو شام کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور نمبر فائیو ہے نمبر سیکس نے لکھا ہم نے چلیں نمبر سیکس جو ہے وہ ہم لوگ دے دیتے ہیں اس کو نمبر سیکس پہ آگیا آپ کا یمن نمبر سیون پہ یہ آگیا آپ کا اراک نمبر ایٹ پہ آگیا آپ کا لیبنان نمبر نائن پہ آگیا آپ کا یہ ازرائیل نمبر ٹین کے اوپر آگیا آپ کا جوڈن نمبر ایلیون کے اوپر آگیا آپ کا کوویت نمبر ٹویلو کے اوپر آگیا آپ کا کتر نمبر تھرٹین پہ آگیا آپ کا یہ بہرین نمبر فوٹین پہ آپ کا آگیا یونائٹڈ عرب ایمیرت اور نمبر فیفٹین پہ آگیا جورجیا نمبر سکسٹین پہ آگیا آدربائی جان نمبر سکسٹین پہ آگیا آرمینیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بچا سعودیہ ریبیا اومان یہ بچے ویسٹ ایشین کنٹری ہیں ویسٹ ایشین کنٹری ترکی جورجیا آدربائی جان آرمینیا سیریا ایراک لبنان ازرائیل جورڈن کوئیت سعودیہ ریبیا قطر بہرین یو اے ای اومان اور یمن فلسطین یہاں پہ آتا ہے دو پارٹس کے اندر لیکن فلسطین دیکھنے گنایز نہیں ہیں تو اس لیے ہم لوگ جب میڈل ایسٹ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے بتانا میرا آپ کو فرض تھا ابھی ان کے کیپٹل دیکھتے ہیں جی سیریا سے شروع کرتے ہیں ترکی سے شروع کرتے ہیں ترکی کا کیپٹل ہے انکرا سیریا کی بات کریں تو سیریا کا دم ماسکس یمن کی بات کریں تو یہ یمن کا کیپٹل سنہ ہے اراک کا کیپٹل بغداد ہے لیبنان کا کیپٹل جو ہے وہ بیروت ہے اسرائیل کا کیپٹل تلاویو ہے لیکن انہوں نے 2018 کی اندر یاروشیلم کو اپنا کیپٹل ڈیکلیر کیا ہے اور بہت سارے کنٹریز نے یاروشیلم کو اے دا اے اے ایز رائیل کپٹل کنسیڈر کر لیا ہے لیکن بورشیلم لگ نے اپنی ایم Lima اور مراکو نے یہ تین مسلم کنٹری ہیں جنہوں نے ازرائیل کو ریکنائز کیا لیکن انہوں نے اپنی امبیسی تلاویو کے اندر کھولی ہے وہ یہاں پہ آتا ہے اس کی کوسٹل لائن کے اوپر میڈیٹرینیم کی تو انہوں نے تلاویو کے اندر اپنی امبیسیز کھولی ہیں انہوں نے یاروشیلم کے اندر اپنی امبیسیز جو ہیں وہ اپن نہیں کی جورڈن ہے جورڈن کا کپیٹل امان ہے کوویت کا کپیٹل کوویت سٹی ہے کتر کا کپیٹل دوہا بہرین کا کپیٹل منامہ یو اے کا کپیٹل ابو دبی جورجیا کا کپیٹل تبلیسی ہے اس کے بعد آدربائی جان کا کپیٹل باکو ہے اور آرمینیا کا کپیٹل یاری وان ہے باکو جو ہے یہاں پہ ایک ایسپنس ہی کے کنارے پہ ہے اور ورڈ لو ایسٹ کپیٹل جو ہے وہ باکو ہے دنیا کا لو ایسٹ ترین جو کپیٹل ہے وہ بچے آتا ہے باکو اور ہائیسٹ آتا ہے ساؤتھ امریکہ کا ایک کنٹری ہے جس کا نام ہے بولیویا بولیویا کا کپیٹل جو لا پاز ہے وہ ورڈ ہائیسٹ کپیٹل ہے اور جو ورڈ لو ایسٹ کپیٹل ہے وہ آتا ہے آپ کا باکو آدربائی جان کا کپیٹل کپیٹل یہ بچے ہو گئے آپ کا ویسٹ ایشیا ویسٹ ایشیا میں کنٹری ہے کیونکہ یمن کا یہاں پہ ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے سکوٹرا سکوٹرا آئی لینڈ جو ہے وہ جیوگرافی کے حساب سے فریقہ میں آتا ہے تو دو کانٹیننٹ کے اندر ہو گیا یمن یمن کا یہ والا آئی لینڈ جو ہے وہ آتا ہے افریقہ کے اندر لیکن پولیٹیکلی پارٹ جو ہے وہ ایشیا کا ہے تو اس وجہ سے یہ دو کانٹیننٹ کے اندر لائے کار گیا تو یہ بھی ہو گیا آپ کا ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری جو لینڈ لوگڈ کنٹری ہیں ایشیا کے اندر وہ ٹویلو ہیں ان کو ہم لوگ بعد میں دیکھتے ہیں کہ پورا میپ دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے ہیں وہ اس کے بعد آجیں جی آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر ساؤتھ ایشیا کے اندر کنٹری ہے جی ایران افغانستان پاکستان انڈیا نپال بوڈان بنگلہ دیش بنگلہ دیش سری لنکا مال دیو یہ جی ساؤتھ ایشیا کے اندر کنٹری ہیں اب ان کے کیپٹل دیکھتے ہیں ایران کا کیپٹل ہے تہران افغانستان کا کیپٹل ہے کابل پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد اور انڈیا کا کیپٹل ہے نیو دہلی نپال کا کیپٹل ہے کھٹ منڈو اور بوڈان کا کیپٹل ہے تھنفو ٹھیک ہو گیا جی یہ تھے آپ کے ساؤتھ ایشیا کنٹری کتنے ہیں جی ایران افغانستان پاکستان انڈیا سری لنکا اور مال دیو اب مال دیو اور سری لنکا کا کیپٹل کیا ہے جی سری لنکا کا کیپٹل جو ہے وہ اب چینج ہو گیا ہے کولمبو نہیں رہا تو جس کی وجہ سے آپ کو یاد کرنا پڑے گا نیا کیپٹل اس کا نام ہے سری سری جے وردنے پور جو ہے وہ نیو کیپٹل آف سری لنکا ہے مال دیو کا کیپٹل مالے ہے یہ تھے ساؤتھ ایشیا کنٹریز اب آتے ہیں جی ایسٹ ایشیا کی طرف ایسٹ ایشیا میں دیکھتے ہیں جی کون کون سا کنٹری ہیں ایسٹ ایشیا کے اندر سب سے بڑا الحمدللہ سب سے بڑا کنٹری جو ہے وہ چائنہ ہے اس کے بعد نورت کوریا ساؤتھ کوریا جاپان فلیپ پائن یہ جو ہیں وہ ساؤتھ ساری ایشٹ ایشیا کنٹری ہیں ایشٹ ایشیا میں پائے جاتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کیپٹل کون کون سے ہے بیجنگ بیجنگ کے بعد ہے جی ساؤتھ کوریا کا سیول نورت کوریا کا ہے پیانگ یونگ پیانگ یونگ اور جاپان کا آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹوکیو ہے ٹوکیو فلیپ پائن کا مینیلا یہ تھے آپ کے ساؤتھ ساری ایشٹ ایشیا کنٹری اب لاسٹ ریجن جو سکس ریجن بچتی ہے وہ بچتی ہے آپ کی ساؤتھ ایشٹ ایشیا کنٹری ان میں جی دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں ان میں کنٹری ہے جی ایک لاؤس کمبوڈیا ویتنام میانمار تھائی لینڈ ملیشیا انڈونیشیا سنگاپور برنائے اور ایشٹ تیمور اس کا دوسرا نام لیشٹ تیمور بھی ہے اور یہ کبھی آکوپیشن ہوا کرتی تھی اس کے اوپر انڈونیشیا کی لاؤس کا کپیٹل ہے بچے وینیٹائن وینیٹائن کپیٹل ہے لاؤس کا کمبوڈیا کمبوڈیا کا کپیٹل فونم فے ہے فونم فے کمبوڈیا کا کپیٹل ہے کمبوڈیا کا اولڈ نیم کمپوچیا تھا میانمار کا کپیٹل جو ہے وہ نئے پیدو ہے اور میانمار کا اولڈ نیم جو تھا وہ تھا برما اور برما کو چینج کیا نائنٹین ایٹی نائن کے اندر برما کا نام چینج کر کے تو میانمار رکھا اور جب برما تھا تو تب اس کا کپیٹل تھا رنگون رنگون کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہادر شاہ زفر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ وہیں پہ جو ہے وہ کو دفنایا گیا تو نائنٹین ایٹی نائن کے اندر برما مسلم کافی زیادہ پاپولیشن تھی لیکن اس کے بعد جو ہے جب یہ بودھوں کے قبضے میں آیا بودھ نے یہاں پہ فرموشن لی اور بودھ دم کو فرموٹ کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنا نام بھی چینج کر دیا اور کیپیٹال بھی چینج کر دیا نام برما سے رکھ کے تو میانمار رکھ دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رنگون کی جگہ نائے پیدو جو ہے وہ اپنا کیپیٹال رکھا اس کے بعد ہے جی ویتنام ویتنام کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ وار لگی رہی ہے سیونٹی فائیو میں جا کے وار اینڈ ہوئی ہے تو ویتنام جو تھا وہ دو پارٹ میں ہو گیا ہوا تھا نارت ویتنام اور ساؤت ویتنام ساؤت کوریا اور نارت کوریا کی طرح اس کے اندر تو صرف تین سال وار لگی نارت کوریا اور ساؤت کوریا کے اندر نائنٹین فیفٹی سے لے کے نائنٹین فیفٹی تھری تاک یہ وار لگی رہی اور پھر اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ ہو گیا نارت کوریا کمیونیس کنٹری بانگیا اور وہ ساؤت کوریا ریپبلک کنٹری بانگیا تو اس طرح سے ویتنام کے اندر بھی ایک وار لگی رہی تھی جو کہ نائنٹین فیفٹی فائیو سے لے نائنٹین سیونٹی فائیو تک جو ہے وہ لگی رہی ہے نائنٹین سیونٹی فائیو میں یہ جو ہے وہ یونیفیکیشن ہوئی یونیفیکیشن اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو دونوں پارٹ تھے وہ لگ لگ تھے تو دونوں پارٹ جو ہیں وہ ایک ہو گئے تو اس کو یونیفیکیشن کہتے ہیں جس طرح سے جرمنی کی ہوئی تھی برلن بال گرانے کے بعد تو ویتنام کو جو ہے وہ دو پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کیا پھر سیونٹی فائیو میں جو ہے وہ یہ ایک ہی ہو گیا تو جب یہ ساؤتھ ویتنام اور نارتھ ویتنام ہوا تھا نا ساؤتھ ویتنام کا سائیگون تھا اور نارتھ ویتنام کا سائیگون تھا ہانوئی یہ چیز میں بچے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر پیپر کے اندر وہ پیپر شیٹر جو ہے وہ آپ سے یہ پوچھ لے کہ ساؤتھ ویتنام کا کائپٹل کون سا تھا تو آپ تو کہیں گے ساؤتھ ویتنام تو پینتری ہی کوئی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ جو وار ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو گیا ساؤتھ کو کائپٹل ڈیکلیر کیا اور سائیگون کا بھی نام چینج کر دیا یہاں پہ ایک بہت بڑا ریولیوشنری لیڈر تھا جس کا نام تھا ہوچی منہ ہوچی منہ تو ہوچی منہ کے نام کے نام پھر انہوں نے سائیگون کا نام چینج کر ہوچی منہ رکھ دیا آج جو سیٹی وہاں پہ اسٹیبلش ہے وہ ہوچی منہ ہے سائیگون کا نام انہوں نے ختم کر دیا ہوچی منہ کو تربیوٹ دینے کے لیے تو اس طرح سے ہنوئی اور ویتنا اس کے بعد ہے جی تھائیلینڈ تھائیلینڈ کا کیپٹل بینکوک 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 وینس آفدہ ایسٹ بھی کہا جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز تھائیلینڈ کو اس پورے ہتے کے اندر ساؤت ہیسٹ ایسیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ملیشیا میانمار لاؤز ویتنام یہ سارے کسی نہ کسی کنٹری کی فورا کالونی رہے ہیں مطلب کسی آؤٹر آؤٹسائیڈ کنٹری نے آکے ان کے اوپر اوپپیشن کی رکھی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ نائنٹین تھرٹی سکس کے اندر تھرٹی فائیو کے کانسٹیوشن میں اس کو پروینس کی بنایا گیا تھا اس سے الیک کیا گیا تھرٹی سکس کے اندر جا کے تو یہ جو فورا انویڈر تھے ان کی یہ خطہ جو ہے کالونی رہا ہے لیکن تھائیو لینڈ کو چھوڑ کے تھائیو لینڈ ایک واحد کنٹری تھا جس کنٹری نے اپنا دیفینس جو ہے وہ خود کیا اور خود کو دیفینڈ کیا فارن انویڈر انویڈر سے اور وہ فارن انویڈر جو تھے وہ سکسیس فولی یہاں پہ جو ہے وہ نہیں اٹیک کر پائے اور پھر اس کے بعد کیا ہو اس کو اسی وجہ سے تھائیو لینڈ کو لینڈ آف فری پیپل کہتے ہیں یہ قوم جو ہے وہ کسی کی غلام نہیں رہی تھک ہے وہ جس طرح سے آج کل چل رہا ہے نا جو آپ کہیں گے وہ کریں گے تو یہ تھائیو لینڈ والے ملیشیا کے اوپر ملیشیا کے بچے دو کیپیٹال ہیں ایک اگزیکٹیو کا لیجسلیشن کا ہے اور ایک جوڈیشری کا ہے کو والا لمپور ہے اور دوسرا ہے پوترہ جیا پوترہ جیا دو کیپیٹال ہیں ملیشیا کے ملیشیا بھی جو ہے وہ یوکے کی کالونی رہا ہے کسی ٹائم پہ سکسٹی میں جا کے اس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس ملا ہے فیفٹی ایٹ کے قریب جا کے تو پھر سکسٹی میں اس نے کیا کیا سنگا پور ساتھ جا کے ایک یونین بنائی اس یونین کا نام تھا ملائی ملائی یونین تو اس ملائی یونین کے اندر سنگاپور تین سال تک رہا نائن ٹین سکسٹی سے لے نائن ٹین سکسٹی تھا یعنی کہ انیس سو ساٹھ سے لے انیس سو ترے سٹھ تھا پھر ترے سٹھ کے اندر جو ہے وہ یہ ملائی سے نکل گیا تھرٹین اس کی سٹیٹس ہیں فورٹین اس نے ڈیکلیئر کی ہوئی تھی سنگاپور کو سنگاپور سکسٹی تھری میں اس سے لگ ہو گیا اور پھر دیکھیں آپ جو ہے وہ ایشیا کا ٹریڈنگ ہب ہے ملائی کے بعد آتا ہے جس سنگاپور سنگاپور کا capital ہے سنگاپور سٹی سنگاپور کا capital ہے سنگاپور سٹی اس کے بعد آئندھی آپ ایک country ہے برو نائے برو نائے کا capital ہے بندر سیری بھگوان بندر سیری بھگوان نیچے یہ آئی لینڈ ہے اس آئی لینڈ کے اوپر دو country کی occupation ہے ایک ملیسیا اور ایک انڈونیشیا آج بھی ان کے control میں ہے یہ آئی لینڈ چھوٹا سا اوپر جو ہے وہ یہ برو نائے اور برو نائے کا capital ہے بندر سیری بھگوان اس کے بعد آئیں جی آپ انڈونیشیا کے اوپر انڈونیشیا کا capital جو ہے وہ جاکارتا ہے جاکارتا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے اور اس سمیترا اس آئی لینڈ کے جو پاس ایک سی ہے اس سی کا نام ہے جاوہ سی اور جاوہ آئی لینڈ بھی جاوہ ہی ہے بیسی سمیترا کے اوپر بالی ہے جاوہ کیونکہ انڈونیشیا کو اگر آپ دیکھیں نا تو انڈونیشیا تقریبا جو ہے وہ بچے سترہ ہزار پانچ آئی لینڈ کے اوپر مشتمل ہے چھوٹے بڑے آئی لینڈ کے اوپر اور جو چھوٹے بڑے آئی لینڈ کا مجموعہ ہوتا ہے اس کو جیوگرافی کے اندر کہتے ہیں آرچی پیلا جو یعنی کہ کلسٹر آف آئی لینڈ تو وہ جو کلسٹر آف آئی لینڈ ہے دنیا کا سب سے بڑا کلسٹر آف آئی لینڈ جو ہے وہ بھی پھر انڈونیشیا ہی ہوگا ٹھیک ہے اور انڈونیشیا کا جو capital ہے جاوا کے اوپر ہے آئی لینڈ کے اوپر اور جاوا آئی لینڈ کے سمندر کے اندر دھوبنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اس شیریوں کو کہتے ہیں رینگا فائر وہ کیوں کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس کی وجہ سے وہ میں آپ ایوری ڈی سائنس میں پڑھاؤں گا ابھی آپ ادھر ہی رہیں تو جاوا آئی لینڈ کے سی کے اندر سنگ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں جس کی وجہ سے انڈونیشن گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم اپنا نیا کیپٹل انونس کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ایک نئے آئی لینڈ کے اوپر ہوگا کیونکہ وہ سینک ہونے کے چانسز اس کے کام ہو گئے اس کا نام انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے جی اس کا نام ہے نیو سینٹرہ نیو سینٹرہ یہ اے انڈونیشیا کے نئے کیپٹل کا نام ہے اس کے بعد ایس تیمور کے اوپر آجائیں ایس تیمور کا کیپٹل ہے ڈیلی ڈی آئی آئی ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں کہ ایسیا کی اندر لینڈ لکڈ کنٹری کتنے ہے لینڈ لکڈ کنٹری دیکھتے ہیں جی لینڈ لکڈ کنٹری وہ ہے جس کنٹری کی سی ٹریڈ نہیں ہوتی یعنی کہ بیری جہازوں سے وہ ٹریڈ نہیں کار سکتا اس کو بڑی وارٹ باڈی نیوی گی بل وارٹ باڈی جو ہے وہ اس کی نہیں لگتی اس کی کوسٹل لائن نہیں ہوتی اور اس کے چاروں سائیڈوں کے اوپر کنٹری کے بارڈر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں لینڈ لکڈ اور دبل لینڈ لکڈ وہ کنٹری ہوتا ہے جس کے سراؤنڈنگ والے کنٹری بھی لینڈ لکڈ ہوتے ہیں تو ایسیا کے اندر ایک ہی ڈبل لینڈ لکڈ کنٹری ہے جس کا نام ہے اسبیکستان کیونکہ اسبیکستان کے آپ دیکھیں یہ بھی لینڈ لکڈ یہ بھی لینڈ لکڈ یہ بھی لینڈ لکڈ اور افغانیستان بھی لینڈ لکڈ تو جس کی وجہ سے اسبیکستان جو ہے وہ ایشیا میں ڈبل لینڈ لکڈ بڑا لینڈ لکڈ کنٹری ہے بائی ایریا بائی پاپولیشن جو ہے وہ ایتھوپیا ہے چھیک ہے جی اس کے بعد آپ آئیں سیکنڈ لینڈ لکڈ کنٹری جو ہے ایشیا کے اندر وہ آتا ہے آپ کا ترکمانستان اور پھر اسبیکستان کرکستان تاجکستان افغانستان ویسٹ ایشیا میں دو لینڈ لکڈ کنٹری ہیں آزربائی جان آرمینیا ٹھیک ہے اور ویسٹ ایشیا میں کوئی بھی کنٹری لینڈ لکڈ نہیں ہے جوڈن بھی لینڈ لکڈ نہیں ہے اراک بھی نہیں ہے ٹھیک ہے فلسطین تو خیر وہ آتے نہیں اس میں ادرائیل بھی لینڈ لکڈ نہیں ہے لبنان بھی سیریہ بھی اور یہ تو وہیں پانی کے اندر کنٹری تو یہ کیسے لینڈ لکڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں آپ ساؤتھ ایشیا کے اندر افغانستان ہے اور نیپال ہے نیپال کے بعد بچے بھوٹان ہیں اور کوئی بھی لینڈ لکڈ کنٹری یہاں منگولیہ کا کیپٹل ہے علمتار اور منگولیہ بھی جو ہے وہ لینڈ لکڈ کنٹری ہو گیا یہاں پہ بیسٹ ایشیا میں ایک اور کنٹری ہمارے سے مسٹ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک چھوٹا سائی لینڈ ہے جس کا نام ہے سائپرس سائپرس جو ہے وہ بچے دو کانٹیننٹ کے اندر آتا ہے یہ بھی ٹرانس کانٹیننٹل کنٹری ہی ہوگا پانچ منٹ دے دے ترانس کانٹیننٹل کنٹری ہوگا کیونکہ جیوگرافی کے حساب سے یہ بچے ایشیا میں آتا ہے اور جو پولیٹیکل ہے یہ آتا ہے یورپ کے نائن کنٹری ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کوئی بھی ٹائپ کا ٹائپ اس سے ریلیٹڈ تو وہ آپ ٹیکس کر کے پوچھ لی دیے گا ٹھیک ہو گیا جی یہاں تک آپ کا پولیٹیکل میپ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم لوگ شروع کریں گے جیوگرافی اگلے لیکچر ٹھیک ہو گیا جی ٹھینکیو جی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ